جو وضائف ہیں وہ وضائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جائے وہ اس پہ عمل کر سکتے اس پہ کوئی مذاقع نہیں ہے اس کی عام اجازت ہوتی ہے باقی پوچھنے والا ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی آپ نے میرا وہ وضائفہ سناوا ہے اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ آہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وضائفہ بتایا تھا یا آپ یہ عمل کر لیں تو یہ تو صدقہ جاریہ ہے اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لئے اللہ کی ہاں جو عجر و ثواب کا خیرہ جمع ہو باقی جو دعوت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا خاص طور پر آفتوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے حفاظت کے لیے اس میں وہ زبردست تاثیر ہیں چنانچہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ جو ہے وہ اس کی عادت کو تین کساب ملٹیپلائی کرے فوٹی سیس کو تو جتنا عادت بنتا ہے اتنی مرتبہ روزانہ پڑھے روزانہ پڑھ کے جو ہے وہ گھر کی آفیت اللہ سے مانگتا رہے اگر وہ نہیں کرنا تو ایک سو تیس مرتبہ ہنڈر تھرٹی تھری ٹائم پڑھ کے جو ہے اول آخی گیارمت دروشیب کے ساتھ اللہ سے آفیت مانگتا رہے انشاءاللہ اس گھر کو اللہ بیماریوں مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا اور ایک تاثیر یہ کہ چاہتے کہ سامنے والا میرا متی اور فرما بردار ہو جائے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے نافرمانی کر رہے ہیں یا یہ کہ بیوی بعض دفعہ ناشضہ ہے وہ فرما برداری نہیں کرتے یا شوہر جائیسا ہٹ درم زیدی ہے تو گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ تصور میں لا کے اس کے اوپر دھم کر دیا کریں اور اس کے کھانے پینے کی چیز پر دھم کرنا ممکن ہو تو گیارہ مرتبہ پڑھ کے اس کے کھانے پینے پر پھونگیا کریں انشاءاللہ جو وہ آپ کا تابدار ہو جائے گا اور جو آپ نے ایک اور اچھی بات کہیں گے اس کی تابداری کرے گا یہ اس میں تاثیر ہے